اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خیریہ سے رکھے ویورز آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ جس بیماری کے بارے میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اس بیماری کا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا اس بیماری کا لیکن آج میں آپ کو الگ طریقے سے بتاؤں گا اس بیماری کے بارے میں آپ نے لیمپی سکین کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ بیماری بہت ہی زیادہ خطرناک ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل رانہ ڈیریز اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہوتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویورز ہم بات کر رہے تھے لیمپی سکین کے بارے میں جو کہ وہ جانوروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے مطلب جانوروں کی وہ بیماری ہے تو جو کاؤز وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ جو انا ان کی جلد خراب ہو جاتی ہے کاؤز کے اوپر جو نیڈولز بنتے ہیں تو ان کے اندر جو پس جل جاتی ہے تو اتنی بری طریقے سے پس جلتی ہے تو وہ پوٹنے لگتے ہیں تو ویورز آپ کو اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے کہ احتیاط کریں اپنے جو ہے جانوروں کو محفوظ رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو جانور ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی صحت مند ہیں اور ان کو کوئی بھی ایسی ویسی کوئی بھی بیماری نہیں لگی ہوئی ان کو تو ہم نے پہلے ہی ان کی ویکسین جو تھی وہ کروالی تھی لیمپی سکین کی تو اسی لیے الحمدللہ ہمارے جو جانور ہیں وہ بہت ہی تاندرست ہیں جو کہ جبکہ آج آج کل تو بہت ہی زیادہ یہ لیمپی سکین کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے بہت ہی اچھے ہیں جتنی پھیلی ہوئی ہے لیمپی سکین کی بیماری ہم آپ کو یہ بتائیں گے آج کہ اگر آپ کے کسی بھی جانور کو لیمپی سکین کی بیماری لگ گئی ہے تو یہ بیماری بہت ہی گندی ہے اگر لگ گئی تو یہ بڑی مشکل سے ہی جاتی ہے اکثر تو ایسے کرتے ہیں فارمٹز ایسے کرتے ہیں کہ جو نا نکال دیتے ہیں کاؤز کو جس کاؤز کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے یا تو اس کو نکال دیتے ہیں تو نکالنے کے مطلب سیل کر دیتے ہیں ان کو یا تو پھر اس کو اتنی بری بیماری ہو جاتی ہے کہ دوسرے جانوروں کو نہ لگ جائے اتحافتاً تھوڑتے ہیں تو جانور کی جلد اتنی خراب ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اگر دیکھا ہوگا تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے نا اسی لئے کب وہ پھر فارمر کیا کرتا ہے اس جانور کے ساتھ وہ اس کو یا تو پھر مار دیتا ہے جو زہر کا ٹھیکہ لگا جاتا ہے انجیکشن لگا جاتا ہے پھر اس کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ اگر اس کو نہ نکالا جائے فارم سے اس کا علاج نہ کیا جائے اگر لگ بھی جائے اگر کم ہے تو فارم میں جو ہے نا اس کو علیدہ رکھے تاکہ دوسرے جانور بچے رہے ہیں اس سے تو آپ کو آپ اگر آپ کے جانور کو وہ لیمپی سکین کی بیماری لگ گئی ہے تو آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے ویکسین پہلے تو کروانی ہے ٹھیک ہے پھر نہیں لگے گی انشاءاللہ تو اگر لگ اگر ان کو بیماری ہو بھی گئی آپ کے جانور کو کسی جانور کو بیماری ہو بھی گئی یہ والی بیماری لگ گئی ویکسین کروانے کے بعد بھی تو میں آپ کو باتا ہوں کہ میرے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے رانہ صاحب کا تو ان کے چینل ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی لازمی کریں تو آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی بہت انفرمیٹر ہے آپ کو وہ بتائیں گے کہ ہمارے کیسے میڈیسن کو کیسے دینی چاہیے کاؤز کو جس کو جو ہے وہ لیمپی سکین کی بیماری لگ گئی ہے کاؤز کیسے میڈیسن دی جائے اور کیسے جو ہے اس سے بچا جائے اگر اس کو جو ہے یہ بیماری لگ گئی ہے لیمپی سکین کی اس جانور کو تو آپ کو اس سے نجات بھی وہ دلوائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس کا وہ کیسے ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ جاتے جاتے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ